نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطبوب پہ گئے واپس آ رہے تھے مقام جارانہ کے قریب حضور پہنچے جہاں سے بہت سارے آجی بڑا عمرہ کرتے ہیں شیخ عبداللہ قمود سے دیل بھی کہتے ہیں یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ میں ایک رات وہاں سویا ہوں تو مجھے ستر مرتبہ محبوب علیہ السلام کا دیدہ ہوں ستر مرتبہ محبوب وہاں سے واپس آ رہے تھے اس مقام پہ پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا نبی پاک نے فرمایا بلاؤ بے بلال کو حضرت بلال نے اذان پڑی تو وہاں چار پانچ لڑکے کھیل رہے تھے بکریاں چڑھا رہے تھے ساتھ کھیل رہے تھے ان میں ایک حضرت ابو مازورہ بھی تھے پندرہ سال عمر تھی حضرت بلال نے اذان دی تو وہ بھی نکلیں اتارنے لگے چونکہ حضرت بلال کی زبان بلالی تھی نا تو نکلیں اتارنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بڑی ذمہ داری سے روایت ارض کر رہا ہوں حضور نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی اور مولا علی شیر خدا کو بھیجا ایک روایہ تھا حضرت عمر بھی ساتھ تھے فرمایا جاؤ ان لڑکوں کو پکڑ کے لاؤ صحابہ کہتے ہیں ہم گئے تو بچے تھے دوڑے کسی طریقے سے پکڑ کے لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ بے بلال کی نکلیں کون اتار رہا تھے بلال کی نکلیں کون اتار رہا تھے عجیب لطف بن گیا بولو کون نکلیں اتار رہا تھے عجیب ذائقہ ہے یار عجیب منظر نہیں کہ بلال کی کوئی نکل بھی اتار رہے تو محبوب کہتے ہیں بلا کے لاؤ اور کون نکل اتار رہا تھا میرے بلال کی یہ مسلم میں بھی ہے صحابہ میں بھی دیگر کتب عادیث میں کتب سیرت کون نکلیں اتار رہا تھا بچے بڑے پکے ہوتے ہیں کئی دفعہ مشورہ کر لیتے ہیں ساری کلاس پکی ہو جاتی ہے دسنہ ہی نہیں سوال ہی نہیں پچے پکے ہو گئے کا کوئی پتہ نہیں تو میرے محبوب کا بھی انداز نرال ہے نا حضور حکیم ہے حضور حکیم ہے فرمائے تم نے اذان کے لفظ تو سنے ہیں فرمائے چلو باری باری سناو محبوب نے سن لیا نا فرمائے چلو باری باری سناو اب بچے کیا کرتے ہیں پہلے تم تیہہ کر لیا کہ بتانا نہیں نکلیں اتار رہے تھے کہتے ہیں پہلے تیہہ کر لیے بچے بڑے پکے ہیں میرا مدرسہ مجھے پتہ ہے یہ تیہہ کر لیتے ہیں اب پھر کسی کی طاقت ہے بات کھلوا سکے کہتے ہیں جی پتہ ہی نہیں اللہ جانتا ہے خبر ہی نہیں شور کر رہے ہوتے ہیں کمرے کے اندر داخل ہو جاؤ پوچھے کون بول رہا تھا ہمیں کوئی پتہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے تو پکے ہو جاتے ہیں اب بچے ہیں ہم بچے رہے ہیں ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے تو ہم بھی مسکرات دیتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں صحیح کر رہے ہو یہ رہنا اسی کا نام ہے ہمیں یارہ جنت ہے ہمیں یارہ بیشت ایسے ہی پکے رہنا جاتے ہیں بچے پکے ہو گئے ہم نے کہا دی کوئی پتہ نہیں محبوب علیہ السلام نے فرمایا چلو باری باری سناو پہلے حضور نے اجتماعی طور پر پوچھا تم نے سنی ہے اعزان کا سنی ہے باری باری سناو اب چونکہ کیا بیٹھے تھے کہ سنیے اب کیا کرتے سنانی تھی ایک نے سنائی حضور نے فرمایا تو جا دوسرے سنائی فرمایا تو بھی جا تیسرے نے سنائی کہا تو بھی جا چوتھے نے سنائی تو بھی جا چھٹے ساتھوے نمبر پیبو معذورہ کہتے میرا بھی نمبر لگ گیا عمر تھی پندرہ سال پر بس کسی کی نظر پڑ گئی اس کی پڑ گئی جس کی نظر بیڑا پار کر دیتی ہے اللہ کرے کسی کی نظر پڑ جائے کام بن جائے تیری ایک نظر کا کمال ہے میری زندگی کا سوال یا رسول اللہ انظر حالانا اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ایک نظر کرم کرو یا رسول اللہ انظر حالانا معبوب علیہ السلام اب چھٹا ساتھوے نمبر لگا تو کہا تو بھی سناتا ابو معذورہ سورے لے تھے کانو میں انگلی اللہ حضرت بلال کی نقل اتاری تو بڑی پیاری حضور نے فرمایا جو باقی بچے ہیں وہ بھی سارے جاؤ بندہ مل گیا ہمیں ابو معذورہ کہتے ہیں میں کابڑے لگا ادھر والے بھی چلے گئے ادھر والے بھی میں بیچ میں رہ گیا فرمایا پھر سنا کہتے ہیں دو دفعہ سنایا فرمایا نہیں یار مزا آیا پھر سنا کہتے ہیں تین دفعہ جب میں سنایا تو میں نے معبوب کے چیرے پر روشنی دیکھی سجنوں بلال کی کوئی نکل اتارے تو سای کہتے ہیں روشنی دیکھی حضور اٹھے اور حضور نے میرے سر پہ ہاتھ پھر اور دعا کی اللہ مبارک فی ہے اللہ مبارک فی ہے وحدہی الالاسلام یہ میرے معبوب کے لفظ ہے نبی پاک نے کہا ہے اللہ میں تیری بارگام میں ارز کرتا ہوں اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کے رستے کی ہدایت بھی دے دے حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں سر پہ ہاتھ اور ادھر دعا بس میرا کام بن گیا فرماتے ہیں پندرہ سال کی عمر میں نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا میں نے کہا کہتے ہیں سنو دوستو کلمہ بھی پڑ گیا عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو کہتے ہیں میں نو کھیڑا پھول دیا پھول دیا پھول دیا میں کجل پایا سی یار دے وکھنے نو پھر ادھر یار دے چھرون دیا ہی ڈھول گئی نو اے در شاہ اس گلی کدے نرول دی اور ہم تے رول دی رول دی رول گئی نا کہتے ہیں میں نے نا فوراں پوچھا عمر کتنی پندرہ سال فوراں کلمہ حضور میری ڈیوٹی فرمائے انتا معزم انتا معزم تو معزم ہے حضور کہا فرمائے فی المکہ مابوب علیہ السلام نے فرمائے بلال ازانے پڑے گا مدینہ میں اور تو ازانے پڑے گا مکہ میں میں تجھے مکہ کا معزن حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتے ہیں میں بکریاں چرانے والا میں کھیل کود کرنے والا مصطفیٰ نے معزن بنا دیا حضرت ابو محضورہ بیعت اللہ شریف ساری زندگی ازانے پڑتے رہے لوگ کہتے ہیں تیری بڑی بات ہے تو تو بکریاں چرانے کرتا تھا فرماتے ہیں میری بات نہیں وہ اللہ کا معبوب بڑا کامل ہے وہ معبوب کی معبوبیت ہے کہاں سے اٹھایا اور کہاں رکھ دیا خس خس جنہ قدر نہیں میرا کہتے میرے صاحب نو بڑیانیا میں گلیاں دا روڑا کودا کہتے محل چڑھایا ہے سانیا حضرت ابو محضورہ اب سنو امام زرکانی نے لکھا ہے کہتے ہیں حضرت ابو محضورہ کے سر پہ بال تھے حکم یہ ہے کہ بال کندوں تک ہو نیچے نہ ہو حضرت ابو محضورہ کے اتنے بڑے تھے جب بیٹھتے تھے تو آپ کے نیچے دب جاتے تھے اتنے بڑے بال تھے لوگوں نے کہاں کٹوا دے تو میں نہیں پتا کندوں تک ہو نیچے فرما یہ نہیں میں نے کٹوانے کہ کٹوا دو کا نہیں کٹوانے کہ کیوں فرما نے لگے ان بالوں پہ میرے نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے اب ان بالوں کو قبر میں لے کے جاؤں گا اور وہ خوشبو جو حضور کے دست مبارک سے یہاں آئی ہے وہ قبر تک جائے گی پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا میں قبر تک لے کے جاؤں گا